اور اب بات اسرائیل اور حزباللہ کے بیچ جاری جنگ ہے حزباللہ نے نائیم قاسم کو اب اپنا چیف چھن لیا ہے لیکن نائی چیف کی نکتی سے اسرائیل اس قدر پرکہ گیا ہے کہ اس نے اسے جلد ختم کرنے کی دھمکی دے دی ہے حزباللہ کے نائی چیف کی گوشنا ہوتے ہی اسرائیل نے بڑی چیتا بیتے دا دی اسرائیل کے رکشہ منطری نے حزباللہ کو دھمکی دی اور کہا ہے کہ حزباللہ کا نائی چیف نائیم قاسم زیادہ دن تک بچ نہیں پائے گا اس کی ریورس کاؤنٹنگ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے یہ صاف اسرائیل کے دیفنس منسٹر کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کہہ دیا گیا یعنی جو نائی چیف بنا ہے وہ زیادہ دن تک تک نہیں پائے گا اور اس کا بھی وہی حال ہوگا جو نصر اللہ کا ہوا ہے یہ کڑی چیتاونی اسرائیل کے دیفنس منسٹر کی طرف سے دے دی گئی اور اب بات انتراشی اید کی اسرائیل اور حزباللہ کے بیچ سنگرش کا طور پھولانا ہے لیکن اس سال ایک اکٹوبر سے اسرائیل نے لیبنان میں حزباللہ کے خلاف گراؤنڈ آپریشن کی شروعات اور اس کے بعد سے اسرائیل کی سینہ لیبنان کے الگ الگ حصوں میں تاور توڑ حملے کر رہی اسرائیل کی سینہ نے پچھلے چوویز گھنٹوں کے گر بات کریں تو دو سو سے زیادہ ہوای حملے کیے ہیں جن میں سے زیادہ تر دکشنی لیبنان میں کیے گئے اور ایسا دعویٰ کیا گیا کہ اس حملے میں سو سے زیادہ لوگ مارے گئے جبکہ دو سو سے زیادہ لوگ غائل بھی ہوئے ہیں دکشنی لیبنان میں اسرائیل کے تاور توڑ حملے کے بعد تباہی کی تصویریں سامنے آئی ہیں اور کئی علاقوں میں تباہی کے نشان نظر آئے ہیں حملے کے بعد چاروں طرف روئے کا گبار نظر آیا دھماکن کے بعد وہاں موجود کئی عمارتوں میں آگ بھی لگ گئی سیڈون کی تصویریں آپ دیکھیں بمباری کے بعد کس طرح سے آگ کی لپتوں میں گری ہوئی ہیں عمارت ایترون کا حال دیکھئے سائیدہ میں دیکھئے حملے کے بعد کا منظر اور پھر بالبیک میں کس طرح سے سفید دھوئے کا گبار اشتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ تباہی کے نشان ید کے بعد دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اسرائیل کے حزباللہ کے خاتمے والے حملوں کے بیچ ایک بہت بڑی خبر آئی ہے حزباللہ نے حسن نصرالہ کی موت کے بعد جیسا ہم نے ابھی آپ کو کچھ دیر بتایا پہلے کی نئے چیف کے نام کا اعلان کر دیا ہے اور یہ نیا چیف کوئی اور نہیں ہے نصرالہ کا ڈپتی رہا نائم قاسم ہے لیکن اسرائیل نے پھر دھمکی دے ڈالی ہے کہ نائم قاسم کو بھی وہ بکشیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں لبنان کے بیکا ویلی میں اب تک کا سب سے بڑا حملہ اسرائیل ڈیفنس فوس نے حزباللہ کے بارت چھکانوں کو کیا چارگے حملے میں اب تک ساٹھ لوگوں کے مارے جاری کی خبر آئی ڈیف نے کہا لبنان میں حزباللہ کے خلاف ٹارگٹ اچھی اس بیچے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ حزباللہ نے اپنے چیف سید حسن نصراللہ کے مارے جانے کے بعد نائم قاسم کو اپنا نیا چیف چن لیا ہے نائم قاسم کے ڈیچیل آپ کو آگے دکھائیں گے ابھی اس بیکا گھاٹی کی کہانی جہاں اسرائیل نے سہر پر پا دیا ہے بیکا بیروت سے لگ بھگ 30 کلومیٹر پور میں استحت ہے یہ گھاٹی پشن میں ماؤنٹ لیبنان اور پور میں انٹی لیبنان پہاڑوں کے بیچ استحت ہے بیکا گھاٹی اوسطن 120 کلومیٹر لمبی اور 16 کلومیٹر چوڑی ہے لیبنان ہلز کے اس پار اسرائیل کی اتری سیمہ استحت ہے وہاں سے آئی ڈی اے فلاگاتار اس علاقے کو نشانہ بنا رہی ہے بیکا ویلی حزباللہ کی سرکشت پناہگاہ مانی جاتی ہے یہاں سے سیریا کی سیمہ نزدیک ہے اسرائیلی حملے کا دباؤ بڑھنے پر حزباللہ لڑا کے بیکا گھاٹی چھوڑ کر آسانی سے سیریا میں انٹی کر لیتے ہیں حزباللہ لڑا کی سیریا بھاگے اس کے پہلے اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ لگاتار حملے سے انہیں خابوش کر دیا گیا ہے اسرائیلی فورسز نے حزباللہ پر لبنان کی بیکا ویلی میں کئی گروہ میں ہتھیار چھپانے کا عاروپ لگایا ہے اسرائیل فورسز کی طرف سے بیکا ویلی میں لگاتار حملے کیے گئے جس کی وجہ سے لوگ پہلے ہی بیکا ویلی کو چھوڑ چکے ہیں لیکن آئی ڈی اپ کا ماننا ہے کہ دکشن لبنان اور دکشن بیروت سے باغ کر حزباللہ کے لڑا کو بیکا ویلی میں تیاری کر رہے تھے لہٰذا بیکا ویلی میں اسرائیلی فورسز نے بار بار راکٹ اور میزائل دگا کر بیکا ویلی کو ہر طرف سے تباہ کیا اسرائیل نے بیروت دمشق راج مارک پر حملہ کر کے اسے بیکا ویلی سے کٹ دیا ہے حزباللہ کے بچے ہوئے لڑاکوں کے پاس بیکا گھاٹی چھوڑنے کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں بچا بیکا گھاٹی ہی نہیں دکشن لبنان کے ساسکیا شکر میں بھی اسرائیل نے تازہ ایئر سٹرائک کیا ہے حملے کے بعد وہاں دھوہ دھوہ دکھائی دیا وار زونس ای نیوز ایٹین انڈیا کی ایکسکلوسیو ریپورٹ آپ کی سکرین پر ہے یہ ایریا جو ہے اس وقت جل رہا ہے کیونکہ ائر سٹرائک ائر فورسز کی طرف سے یہاں پہ ہوئی ہے اسرائیلی فورسز کی طرف سے جو ائر سٹرائک ہوئی ہے اس کی وجہ سے آگ لگی ہے میں دکھانے کی کوشش کروں گا یہ آپ نیوز ایٹین انڈیا پہ ایکسکلوسیو ویجولز دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ائر سٹرائک ہوئی ہے اسرائیلی ائر فورسز نے یہاں پہ بمباری کی ہے روکٹس داگے جاتے ہیں میزائلز داگے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ دوئے کے گبار دکھائی دے رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ حالت کیا ہوئی ہے دکھانے لبنان پر بھی اسرائیل لگتار ہوائی حملے کر رہا ہے تصویر دکھانے لبنان کے نواتی سے سامنے آئی ہیں جہاں اسرائیل کی سنہ نے جب کر بمباری کی ہے دعوے کے مطابق اسرائیل کی سنہ اس علاقے میں چوبیس گھنٹے میں سو سے زیادہ ہوائی حملے کر چکی ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے لبنان میں ہزباللہ کو روک دیا ہے ہزباللہ کے سارے ڈھانچے ایمارتے بنکر سرنگی ہتھیار ڈیپو راکٹ اور مسائل لانچ سنٹر سب برواد کیا جا چکے ہیں سبت کیے گئے ہتھیاروں کو اسرائیل پہنچایا جا چکا ہے حالانکہ اسرائیلی سنہ نے یہ بھی کہا کہ کچھ لبنانی گاؤں میں اب بھی مشن جاری ہے اس کام میں شن بیت اور آئی ڈی اف انٹیلیجنس لگتار کام کر رہی ہے جس کی مدد سینی کر رہے ہیں لبنان میں نیوز ایٹین انڈیا کی ٹیم پہنچتی ہے ہر اس جگہ پر جہاں پر اسرائیلی فورسز کی طرف سے بمباری ہوتی ہے اسرائیلی فورسز کا دعویٰ ہے کہ وہ ہزباللہ کے علاقوں میں بمباری کرتے ہیں لیکن جگہ جگہ پہ اس طریقے کی بربادی ہوئی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا حال ہوا ہے یہ میں دکھانے کی کوشش کروں گا اور یہ پورا علاقہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوفناک ہے کتنا خطرناک ہے اور یہ آج ہی رات کے دوران یہ ائر سٹرائکس ہوئی ہیں اور یہاں پہ ارد گرد سب کچھ تباہ ہو چکا ہے لیکن اس بیچ فوکس اس پر کہ اسرائیلی سینہ نے یہ اعلان کر دیا ہے اور نے لیبنان میں اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا ہے تو اس کے بعد کیا کیا اسرائیل لیبنان میں گولیواری بند کر دے گا اور حسن نصر اللہ کی موت کے بعد نعیم قاسم کو حضباللہ کا نیا چیف بنا دیا گیا ہے حسن نصر اللہ 27 ستمبر 2024 کو اسرائیل کی ائر سٹرائک میں مارا گیا تھا لیکن حضباللہ نے جیسے ہی نئے چیف کا اعلان کیا اسرائیل نے اس کے خاتمے کا بھی پورا پلان تیار کر دیا ہے اس سوال کا جواب کئی ایکسپرٹ نامیں دے رہے ہیں ان ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ حضباللہ کی کمر بری طرح ٹوٹ چکی ہے اسرائیل بھی یہ نہیں مان سکتا بھلے ہی لبنان میں اسرائیل نے حضباللہ کے گیات ہر اس چھکانے پر حملہ کیا ہے جہاں ہتھیار ہو سکتے ہیں یا حضباللہ انہیں اپنے چھکانے کے طور پر استعمال کر رہا تھا دوسری دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضباللہ کے جتنے ہتھیار ضبط کرنے کا دعویٰ اسرائیل کر رہا ہے اسے کئی گناہ زیادہ ہتھیار ابھی حضباللہ کے پاس سرکشت ہو سکتے ہیں لہٰجہ اسرائیل ہو سکتا ہے کہ حملے کو تھوڑا سلو کر دے لیکن حضباللہ کے خلاف اسرائیل حملہ پرن روپ سے بند کر دے گا ایسا نہیں ہے سوال ہے پھر آگے کیا کیوں حملے بند ہونے کی صورت میں کوٹنیتک وکل بستا ہے اسرائیل کوٹنیتک سمجھوتے سے دوری بنا کر رکھتا ہے لیکن تو اگر کوٹنیتک سمجھوتا نہیں ہوتا ہے تو دو طرح کی ستھیتیا بن سکتی ہیں اسرائیل لگتا زمینی امیشن اور ائر سٹائک جاری رکھے گا مطلب لیبنان میں سینہ بھیج کر حضباللہ کے چھکانوں کو برواد کرتا رہے گا یا پھر ہوای حملہ کرے گا دوسرا لیبنان میں اس سمیں جتنا حصہ اسرائیلی سینہ کے قبضے میں ہے اتنے پر ہی وہ رک جائے اسے اپنے قبضے میں رکھے اور وہیں سے حضباللہ کی قطویدیوں پر وراب لگاتا رہے اسرائیلی سینہ دو طرح کی باتیں کر رہی ہے پہلے یہ کہ لبنان میں اس نے حضباللہ کے خلاف ٹارگٹ پورا کیا ہے اور دوسرا یہ کہ کسی بھی سچویشن میں اگر ضرورت پڑی تو کوٹنیتک راستوں کو بند کر کے پھر سے حملے کر سکتا ہے اسرائیل کے پردان منتری نتین یاہو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ حضباللہ کے خلاف تب تک حملے جاری رہیں گے جب تک حضباللہ موجود ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر اسرائیلی سینہ نے لبنان میں ٹارگٹ اچیو کرنے کا اعلان کیسے کیا حضباللہ اس وقت بہت بورے دور سے گزر رہا ہے اس کے خارب قرب سبھی ٹاپ کے کمانڈر مارے جا چکے ہیں پیجر واکی ٹاکی زمینی حملے ہوائی حملوں نے حضباللہ کو تباہ کر دیا ہے لیکن حضباللہ کا اندھ ہو چکا ہے ایسا بلکل نہیں ہے یہ پہلی بات نہیں ہے کہ حضباللہ اور اسرائیل کے بیج جنگ بڑکی ہے دونوں کے بیج دوہزار چھے میں بھی لڑائی چھڑی تھی اور تب حضباللہ اسرائیل پر بھاری پڑا تھا حالانکہ تب کے حالات کچھ اور تھے اور اب کے کچھ اور ہیں لیکن حضباللہ کتنا سنگٹھی تھے یہ سمجھنے کے لیے سنگٹھن سے جوڑی سب سے لیٹس ریپورٹ ضرور دیکھنی شاہیے جس میں حضباللہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنے چیف حسن عصر اللہ کے مارے جانے کے بعد نعیم قاسم کو اپنا چیف چون لیا ہے نعیم قاسم کے ڈیچیل دیکھئے حضباللہ نے لکھت بیان جاری کر بتایا کہ ان کے شورہ کاؤنسل نے سہمتی سے قاسم کا چناؤ کیا ہے نعیم قاسم کو عام طور پر حضباللہ میں نمبر ٹوب نیتا کے طور پر جانا جاتا رہا ہے قاسم حضباللہ کے مکھ ویچارکوں میں سے ایک ہیں اور اس کے فاؤنڈنگ میمبر بھی ہیں 1980 کے دشک کی شروعات میں حضباللہ کے ستھابنہ کرنے والوں میں نعیم قاسم بھی شامل تھے 1991 میں نعیم قاسم کو چیف نصر اللہ کا جیپٹی چنا گیا تھا 71 ورشیے نعیم قاسم دھارمک اسکولر ہیں نعیم قاسم کا جنم دشنی لبنان کے نباتی پرانت کے کفر خیلہ گاؤں میں ہوا تھا قاسم نے 1970 میں لبنانی ویشوید گیالے سے رسائن ویجیان میں گریجویشن کیا تھا قاسم 1974 سے 1988 تک اسوسییشن فار اسلامی دھارمک شکشہ کے پرموک تھے لبنانی مسلم چھاتروں کے سنگ کے سنستاپک صدس سے بھی تھے 27 ستمبر کو حسن نصر اللہ کو اسرائیل نے بنکر بم گرا کر مار گرایا کہا گیا کہ نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد اس کا چچیرہ بھائی حاشم سیفودی نیا حضباللہ چیف بنے گا لیکن کچھ دنوں بعد اس کے مارے جانے کی بھی خبر آئی یہ نعیم قاسم جسے حضباللہ نے نیا چیف چنا ہے ڈر کے مارے تہران میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں قاسم نے پانچ اکٹوبر کو بیروت چھوڑ دیا تھا اسے ایران کے ودیش منتری کے ویمان سے لے جایا گیا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایران کے نیتاؤں نے اسرائیل کے ڈر سے قاسم کو نکالنے کا آدیش دیا تھا نسر اللہ کی موت کے بعد یہ نعیم قاسم ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل امریکہ کی مدد سے لبنان کے ناغریکوں کا سنگھار کر رہا ہے نسر اللہ کی موت کے بعد حضباللہ اسی طریقے سے کام کرتا رہے گا حضباللہ اسرائیل میں گھسپیٹ کے لیے تیار ہے جنگ لمبی چلے گی حضباللہ نے جس طرح سے دوہزار چھے میں جیت حاصل کی تھی اس بار بھی جیتے گا جیت کیسے ہوگی یہ نعیم قاسم نے نہیں بتایا نہ ہی سنگھرن کو مضبوط رکھنے کے لیے خود لبنان میں چھک پائے اس سے بھی حضباللہ کتنا کمزور پڑ گیا ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن حضباللہ کا the end ہو گیا ہے یہ ماننے کا صرف یہ کارڑ ہے کہ اسرائیل نے ایسا اعلان کر دیا ہے تو حضباللہ جیسے سنگھرن کو نہ سمجھنے کی بھاری بھول ہوگی موسیقی موسیقی